ہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی آ رہے ہیں ہیدر آباد بھئی مہرہ پتا رہے گے ہیدر آباد میں سب کو ہماری شادی کے بارے میں پتا چل گئے اور وہ ناراض ہو رہے ہیں ہم سے کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں کیوں نہیں بتا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے چلتے ہیں میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ ایک اچھا سا ایونٹ کرتے ہیں آپ نے ہی کہا تھا کہ سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں لیکن اب امی نے اور مہرہ نے ایک فیصلہ کیا ہم ہیدر آباد جا کے اچھا سا ریسیپشن رکھیں گے اس طرح سے تم ہمارے رشتہ داروں سے بھی مل لوگی اور ہماری خاندانی حویلی بھی دیکھ لوگی ہاں ہاں کیوں نہیں پتہ ہے مجھے تو بہت شوق ہے میں اپنے سوچرال کے سارے خاندان سے ملنا چاہتی ہوں پوری فیملی سے ملنا چاہتی ہوں اور پھر میں ابھی تو دیکھوں ہماری خاندانی حویلی کیسی ہے بتائیں نا پھر کب جا رہے ہیں ہم بس اگلے ہفتے اور ہاں تمہارا پس کچھ پیسے ہیں تو ایک اچھا سونے کا سیٹ خریدو ہاں ہاں کیوں نہیں اور زیورات خریدنے کی کیا زورت ہے میرے پرانے زیورات رکھے ہوئے نا بینک کے لاکر میں بس وہی پہنوں گی اور ایک نہیں پورے تین تین سیٹ پہنوں گی بھائی آخر سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ برار نے کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی نہیں تھی بہت خاندانی پڑی لکھی اور کھاتے پیتے گھر کی لڑکی سے شادی کیے یہ ہوئی نا بات لیکن ہاں اکیلے مت جانا مجھے امارہ میں سے کسی کو ساتھ لے جانا اس وقت کے حالات بلکل خراب ہیں کوئی بھی دن دھارے ڈکیتی کر سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں مائرہ کو کال کر کے بلا لوں گی ٹیک آتی